ویسے بھی خراب صحت اور بے بنا مطروفی آلی افسوی سے مجھے کتاب لکھنے کی اجازت نہیں دیتی جانے ہی دو جانے ہی دو صاحب یہ جانے ہی دو کچھ یوں ادا ہوا تھا کہ لگا مولانا یہی کوئی پندرہ بیس فیصد کتاب لکھنے میں ضرور تیار ہو گئے تھے اگر میں آپ کو کتاب لکھنے کے بکھیڑے میں پہنے ہی نہ دوں تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں نہیں صاحب میرا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ میری مراد تو یہ تھی کہ آپ روز ایک گھنٹا نکال لیں آپ بھردو میں بولتے جائیں میں انگریزی میں لکھتا جاؤں انگریزی میں صاحب یہ تجویز تو خود میرے گلے بھی نہیں اتر رہی ہے آپ کے خیالات کا انگریزی میں شائع ہونا اردو عدد کو یدین کر دینے کے مترادف ہے پر انگریزی صحیح مولانا صاحب آپ کی شولہ بیانی پر کب بھلا کوئی زبان کمند ڈال سکتی ہے لائے اس بھد کو ارتجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا خدا کردے